موسیقی 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 اب یہ اندر جانے کے لیے ریڈی ہو چکا ہے وہ یہ ڈائرے کب اندر جائے گا لگنے پیچھے جو ہے وہ ڈائرے کب اندر جاگا چھنڈا ہونے کے لیے جو سے ڈائرے کب اندر جاگا چھنڈا ہونے کے لیے جاگا چھنڈا ہونے کے لیے یہاں پر یہ لوگ بوا مانتے ہیں پشمنت وغیرہ مانتے ہیں یہ تازیہ باہر سے کنڈا ہوئی اور آگیا ہے کیونکہ یہ یہاں پر اندر آنے سکتے کیونکہ جگہ بہت چھوٹی ہے اس وجہ سے تازیہ باہر سے ہوتے ہوئے جگہ ہے یہ جو آنے پر کافی رش لگا ہے اور میرے پیچھے دیکھ رکھتے ہو تو یہاں پر یہ لو آلنگ ڈھنڈا کر رہے ہیں اور یہاں پر پیچھے سے اور بھی آلنگ آ رہے ہیں اور یہ آتے ہی آئیں گے مغرب تک اور پہلے ہی لوگ جمع کرتے ہیں پھر اس کے بعد علم ایک ساتھ رکھے چار پانچ سلموں کو پھر یہاں پر کربلا مینڈا کر رہے ہیں پانی سے بیوش ہوا ہے بھائی کی آلت کیسے خراب ہوئی یہ مطلب کہ جھنڈا لے گا ہے جھنڈا لے گا ہے جھنڈا لے گا ہے ہاں پھر یہ پاؤں کی نیچے آگئی ہے یا اس سے بھی خراب ہوئی اس سے بھی خراب ہوئی یہ دیکھ رہو یہاں تو علم آتے ہی جا رہے ہیں اور تازیہ بھی آتے جا رہے ہیں مغرب تک آتے رہیں گے اور ٹھنڈا کر کے یہ لوگ یہ آتے چلے جائیں گے مہرم کی دست آ رہے گے تو کافی رش ہوگا اور یہاں پر جیسے جیسے ٹائم بگ بزرتا جائے گا تو کافی کربلا میں رش ہوتا رہے گا یہ ایک تازیہ آیا ہے اور یہ تازیہ مخلے روش سے بنایا ہے برکل ہی مولا علی شوک مولا علی شوک مولا علی شوکے کافی روش سے بنایا اور یہ بھی خندہ ہونے کے لئے ہیں خندہ ہونے کے لئے ہیں خندہ ہوگیا اب یہ واپس جا رہا ہے اپنے گھر کے جانے پر تو یہ فرسٹ ہے یہاں پر کربلا کے اندر کیونکہ یہاں پہلی بار یہاں پا رہا ہے یہاں پر علم وغیرہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے بعد یہ لوگ وہاں پر تھوڑی در کے علم کو کھڑا کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد دعا وغیرہ ہوتی ہے اور اسے بعد مٹھائی تقسیم کر کے اس کے بعد پھر یہ لوگ اپنے اپنے علم واپس گھر لے جاتے ہیں یہ چیزیں بہت ہیں یہ مین کربلا ہے تو وہ لگا گیٹ ہے اور یہاں پر یہ لوگ تازی وغیرہ اور علم وغیرہ ٹھنڈے ہوتے ہیں بھرمار لگی پڑی ہے پیشے بھی علموں کی بھرمار لگی پڑی ہے میں آپ کو پیشے دکھاؤں ساید آپ لوگوں کو دکھڑا ہوگا کہ یہ بھی لوگ ہیں جا کے ٹھنڈا کریں علم کو اور پیشے بھی آپ دیکھو جاتے ہیں اور بھی علم آئے جا رہے ہیں سب آئی رہے ہیں یہاں پر بیش میں ایک بڑا علم کھڑا کر کے اور چاروں طرف یہ علم نماتیں تاکہ کھڑڑا کھڑنے سے پہلے اچھا اب یہ جو ہے وہ علم ساری چیزیں نکلیں گے نکلیں گے نکلیں گے چیز یہ ساری چیزیں نکل جاتے ہیں ایک ایک کر کے نکل دیا کھڑا اس کا کیا کرو اگلے سال دوبارہ لگائیں گے دوبارہ لگائیں گے دوبارہ لگائیں گے اچھا 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 یہ ان کی آدمی کربلا کی مٹی ہے اور کربلا کی مٹی اس کے اندر آئے گی اور یہ لوگ بھی شاید تھنڈا کریں گے اچھا اس جگہ پر یہ لوگ تھنڈا کرتے ہیں اس جگہ پر دعا رہا ہوتی ہے اور یہ کربلا کی مٹی وغیر ہے یہاں پہ رکھتے ہیں اچھا یہاں پر آیا ہے کربلا کے پاس اور کافی بڑا اور کافی لمبا ہے اور ہمیں یہ وائٹ انگل میں دکھا رہا ہوں آپ کو جب ہی تھوڑا سا لگ رہا ہے چھوٹا بل یہ بہت بڑا علم ہے اس کا شائز میں آپ کو دکھاؤں اچھا یہاں پر نانی امہ بیٹھتی ہیں اور دعا کیلئے آتی ہیں لیڈے سے وغیرہ ہیں یہاں پر یہ ہے ہماری نانی امہ ہیں تو عجر ہے یہاں پر ننگا اچھا یہ عجر ہے نانی امہ گا ہے شہدہ کربلا کی طرح اچھا عجرہ اندر ہے اسلام علی نانی امہ کیا لیں ٹھیک ہے کیا لیں آپ پہ ٹھیک آگے پہا تیز بولی ہے آپ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے اللہ گرم شکر میں نے سنا یہاں پر مرادیں پوری ہو جاتی ہیں ایسا ہے آپ کتنے سال سے یہاں پر ہیں کتنے سال سے یہاں پر ہیں کتنے سال ہوگا سنتے ناصر آپ کی عمر کتنی ہے بھی ہمار جائی پتا ہے وہ نہیں بتا سو پلس ہمار پتا نہیں بھا سو سے پاری سو سے پاری اچھا یہاں پر مرادیں پوری ہوتی ہیں سنا ہے ہمار پتا نہیں اچھا اچھا چالیں سو پلس ہیں نانی ہماری یہاں پر اور کافی پرانی ہیں یہاں پر امام حسین شہید کربلا امام حسین شہید کربلا میں یہ بیٹھتی ہیں اسلام علیکم اللہ کا حسین شکر یہ یہاں پر آتے ہیں ٹھنڈے ہونے کے لئے تو یہاں پر یہاں پر رجھ دیتے ہیں نہیں جن کی مرضی ہے وہ اپنے حساب چاہ کر لگانا چاہتے تو وہ لگا بھی سکتے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جسی کہ یہ بڑا علم ہے یہ بڑا علم ہے یہ جھوڑ چوکا یہ ہر سال لگاتے تھے تو ان کو ایک دفعہ باس علم کے لئے منع کر دیا گیا تھا تو یہ تھوڑا سا ناراض ہوگا ہے ہمارے سے خلیفہ صاحب تو وہ جب سے لگاتے نہیں ہیں تو ان کے پاس بس یہ کہ آتے ہیں ٹھنڈا کرتے ہیں وہ چلے آتے لے کے چلے آتے ہیں ٹھنڈا کرنا سی ہو جاتا ہے کہ ایک عقیدہ ہے جنسان کا کہ کربلا کے نام سے ہمارے کو یہ کربلا بنایا گیا ہے یہ سنیوں کا کربلا ایشیوں کا کربلا نہیں ہے اہلے تیشیوں کا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تو یہ ہماری نانی امہ آپ یہ دیکھ سکتی ہیں یہ نانی امہ یہ نانی امہ ایک عرصے سے ان کی عمر تو ایک سو پچیس سال ہونے والی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ہم اللہ پاک ان کو یہ عمر دیں تو یہ ہماری نانی امہ اور ہم ان کے ویلنٹیر ہیں یہ ہمارے پاک کارڈ لگے ہیں جی ہم لوگ ہم ان کے سطحاب ہیں تو ہم بیچپین سے دیکھتے ہوئے آرہے ہیں یہ نانی امہ یہ تازی ہے تو اگر ہماری طرح حکومت کی طرف سے پاوندی نہ ہو تو صبح تک آتے رہے ہیں یہ تو پاوندی آپ کو پتا ہے پاوندی کی وحث سے یہ نو بجے تک دس بجے تک آخری آخری انٹری بند ہو جاتی ہے پھر بھی لوگ رات کے بارہ ایک بجے تک آتے رہتے ہیں تازیہ آتے ہیں تازیہ ابھی مختلف صرف چار سے پانچ اندر آئے ہیں کیونکہ آگے سے رینجس والے انٹری نہیں دے رہے ہیں صرف مٹی چھوڑیں وہ مٹی لے کر آتے ہیں وہ مٹی ٹھنڈی کر لیتے ہیں تو اس وقت ہم لوگ کربلا کے باہر آ چکے ہیں تازیہ بہت کم آ رہے ہیں ایک دو تازیہ آیاں پر آئے ہیں ٹھنڈے ہونے کے لیے بہت سارے نہیں آئے کافی تازیہ میرے پیچھے ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں تھوڑا سا پیچھے ہیں ان سے بات کریں گے ان کے حوالے سے تھوڑا سا معلومات لیں گے والیکم السلام الحمدلی اللہ ہمیں ہر سال ہمیں باہری کھڑا کرتے ہیں ہمارے خلی آئے گا بولی آئے گا آئے گا نماز کرتے ہیں یہ نماز کرتے ہیں میں نا ہے بھی نماز کے بعد ہمیں چلے ہوگا ہمیں تازیہ نہیں آرے ہیں دو تین تازیہ آئیں بہت نماز کیلئے ہو جائے گا ہمیں جا کے دنبا کریں گا واپس آ جائیں گا کم سے کم مہینہ دولا گی آتا ہے ایک مہینہ پہلے تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے ایک چالیس ایک پچاس کے اندر اندر آ جاتا ہے ایک چالیس یہ ڈی کو کام ہوا بس آ رہا ہے یہ کسی سے بنایا ہے یہ دیار کی لکڑی ہے اس پر ہم لوگ بالش کرتا ہے یہ کم سے کم ایک سے ڈیڑھ مہینہ لگ جاتا ہے میں تیار کرنے میں ہاں ہاں مانتے ہیں جو مرادیں مانگتے ہیں کسی کا اولاد نہیں ہو رہا ہے یا شاڑی کے بغیر لڑکی بیٹی بھی ہے کسی ہے کیا سو مرادیں ہو رہا ہے یہ آپ کا اپنا قیدہ ہے دیکھیں آپ جب مانگتے ہیں نا مرادیں پورا ہوتے تھا پس آس پر دو فیل کسی کا تو فیل کہا ایک ڈیک چلائیں گے کوئی کتا چادر چلائیں گے کوئی کتا آر میں پیسہ چلائیں گے یہی چیزے ہیں یہ کرنا پڑے گا یہ لازمی ہم لوگ ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے یہاں پر کربلا میں کن کو انسی جو ہے وہ ویش وغیرہ دعائیں وغیرہ پوری ہوتی ہیں ان کو انسی منتیں مانگتے ہیں کب سے ہیں آپ پر آنٹی ان سے بات کریں گے اسلام علیہ وآنٹی کیا لیں ٹک ٹاگے ہیں سکر الحمدللہ تو آنٹی کیا مطلب لیڈس وغیرہ آتی ہے نانی اممہ کے پاس کیا وہ تو کس لیے آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں اپنی مطلب ان کی حاجت وغیرہ دل کی مرادیں ہر زیوت پریشانی مشکلیں جو بھی ہیں ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اچھا بیسے مرادیں پوری ہوتی ہیں یا صرف بیسے ہی بلکل اس لیے اتنی ابھی تو بہت کام ہے عوام نہیں تو بہت زیادہ نانی اممہ کتنی پرانی ہے یہاں تقریباً 83 سے نانی اممہ نانی اممہ کی ایج کتنی ہوگی پھر تقریباً 125 کے قریب ہیں 125 نانی اممہ تو یہ سنیوں کا یہ شیعوں کا کربلا ہے سنی تو میں نے سنا ہے کہ سنی وغیرہ تو نہیں مناتے کربلا یہ ماتم وغیرہ اللہم دلیلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے سنی ہیں سارے سنی ہیں کوئی ادھر پر الی تیشی کا پھلکہ نہیں ہے یہ نانی اممہ تو سنیوں کو مطلب منع کیا کہ ماتم دیکھنا یہ ماتم دیکھنا یہ ماتم نہیں ہوتا ہے ایسے ہمارے جنڈے ہیں کب تک چلتے رہے گا بس ختم ہوگیا ہم لوگو جنڈگی رہے گی شانس رہے گی آنڈی کو یہ آپ کی مراد پوری ہوئی ہے بتائیں ہوتی ہے آپ نے کبھی مانگی یہاں پر مراد پوری ہوگی ہے کربلا میں ماشاءاللہ ہم یہاں آتے ہیں ہماری مراد پوری ہوتی ہے ہم نے تیجہ میں بھی آتے ہیں اور چلسمہ میں بھی آتے ہیں ہمارے بچے ایسے تھے نا کہ آج موت کی موہ میں تھی ہم نے امام حزین جنام پر اب تک دیتی ہوں سربت اب تک پانی دیتی ہوں میں ان کا دردہ آتی ہوں ہمارے بچے ماشاء اللہ تیجے میں اس سے زیادہ رش ہوگا تیجے میں اچھا تیجے میں اس سے زیادہ رش ہوگا تیجے میں تیجے پرسو رش ہوگا کافی جس کو آنا ہے وہ کیا کی تا رکھ کر آئے کیا دعا ماندارہ ہے وہ اپنے پینٹ کرتا ہے وہ جیسے بھی دعا مانگے اللہ پاک ان کی قبول کرے سوال جنہوں نے امام حزین کے سبکے میں لوگ آتے ہیں کہ ہمیں یہ مراد پوری ہو جائے اس نام سے پھر میں اپنی پوری کروں گی وہ کرنا لازمی ہے پھر اب ان کے پرینہ ہے اب جب ان کی مراد پوریت ہے تو مراد پوریت ہے تو پھر زائر ہے دینا اگر کوئی نہ کرے بھول جائے نہیں بھول جائے تو پھر وہ دوبارہ یاد آئیے پھر کرتے ہیں کرنا لازمی ہے آپ کو پھر اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی نقصان نہیں کافی اچھا لگا بات کرتے ہیں انٹیس ہے اور انہوں نے کافی نولیس کی بات بتائیے شیعوں کا نہیں ہے علم خوش آئی ہو رہی ہے اور پیشے کھل رہا ہوں پیشے تازیہ کھا رہا ہے اچھا ایک اور تازیہ آمار کو مل رہا ہے اور یہ بھی تھنڈا ہونے کے لئے آیا ہے اور جس طرح سے اس کی خوبصورتی دیکھ رہے ہیں آپ کافی محنت لگی ہوگی اس سے لگ رہا ہے اس کے اندر اور بھائی ہیں انہوں نے جو نے بنایا اسلام علیکم مالیکم اسلام اللہ شکر ہے یہ تازیہ بنایا یہ پورا دس دن لگتا ہے دس دن جی اچھا دو تو کافی مہینے لگا دیتے ہیں اس سے بنانے میں نہیں نہیں یہ جو بھائی جو اس کا تیار ہوتا ہے جیسے کہ تھاک بھائی تھاک تھاک یہ کام تو تقریباً تین چار مہینے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے جس طریقے سے یہ بنا ہوا میں لگتا ہے کہ زیادہ ٹائم لگا کتے مزدور لگیں گے اس پر ٹوٹل سات بندے کام کرتے ہیں جو ریگولر کام کرنے والے فینیشنگ ہوتا ہے اس کے بعد اندر سے پورا یہ چی بورڈ ہے کب سے بنا رہے ہیں یہ تقریباً بس سال ہو گیا بھائی جی بس سال ہو گیا یہ سننی ہو گیا ہے نہیں نہیں یہ سننی ہو گیا ہے بھائی یہ مبارا ہے جی کیونکہ آپ لوگ مانت مانگتے ہیں نہیں 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 باقی جو ہے لوگ آتے ہیں مانت کے لیے چڑھاوہ وغیرہ چڑھانے کے لیے وہ ان کی اپنی الگ صحیح اچھا کاسی جالب سے تیار کیا ہے تو ابھی اس کو کیا توڑ دیں گے آپ کیا نہیں نہیں یہ بلکل جیسے کہ پہلے ہوتا ہے کہ یہ تھانڈا کرنے کے بعد اس کو پھر اٹھا دیں گے اچھا اچھا اس کو اٹھا دیں گے جی ساری چیزیں اٹھا دیں گے آنے والے سال میں پھر یہ نئے طریقے سے نئے سیلے سے نئے چیز بنے گا اچھا جو آپ کو بیس سال ہو گیا جی بیس سال ہو گیا جو ہر سال ایک نئے مناتے ہیں میں نہیں ہر سال لوکیشن چینج ہوتا ہے ہر چیز چینج ہو جاتا ہے ایک ایک چیز میں چینج ہو جائے گا ہر سال اپنی اپنی سیٹنگ میں نے بس اب گھر جانا ہے میں نے یہ گھر جانا ہے اس کے بعد جیس میں سے مٹی ہے وہ ہم نے یہاں ٹھنڈا کر دیتے ہیں اچھا یہ بھی ایک تازیہ سزوکی میں لوگ لائے ہیں اور یہ بھی کافی لائٹ ہے وغیرہ سجاوہ ہے یہ بالکل لائٹوں سے تیار کیا گیا ہے یہ بھی یہ سولیڈ پیپر کا بناوہ ہوتا ہے ایک تین میں یہ خیال ہے میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ لائٹ بہت رہا ہے جنرےٹر سے چلا کریں گے دیکھتے ہی دیکھتے رات ہو گئی ہے کربلا سے بھائر آ چکا ہوں گے مین روڈ کی طرف اور یہاں پر تازیہ آنا بھی بلکل بند ہو چکے ہیں اور یہاں پر پولیس والے بھی ہیں پیچھے آپ دیکھو کتنا رش لگا پڑا ہے پولیس والے لوگوں کو منہ کر رہے ہیں کہ وہ چلے جائیں یہاں سے کافی رش ہوتے ہوتے کچھ حادثہ وغیرہ پیشنا آ جائے اس ویہاں سے پولیس والے لوگ منہ کر رہے ہیں اندر کا کربلا میں نے دکھائے آپ کو علم کیسے ٹھنڈا ہوتا ہے یہ بھی دکھائے چینل کو سبسکراب کر دینا لائک کر دینا شیئر کر دینا لیکن یہ ویڈیو آنے والی آتے پاس آ سکے میرے پیچھے ہیں کافی رش لگا پڑا اور پولیس والے ہیں یہاں پر منہ کر رہے ہیں یہ بھی کافی خوبصورت ہے کافی خوبصورت ہے